ہر ہر مہاں دیو میں پردیت ورکنگو مار آدھی دیو جوتش کندر سے آپ سے بت کرنا ہر ہر مہاں دیو آج ہم آپ کو مہاں لکشمی کے ساتھ ساتھ بھگوان بشنو جی کو پرسند کرنے کے سرل اپائے بتائیں گے جس کو کرنے سے مان لکشمی بھگوان بشنو جی کا آپ کے گھر میں واس بنا رہے گا بھگوان بشنو اور لکشمی دیوی کو کلے کا نیمت بھوگ لگانے سے وہ اتی پرسند ہو کر بھکتوں کو پر کرپا کرتے ہیں دھنوہ سمردی کے لیے کلے کے پیڑ کی پوجا کی جاتی ہے اس کی نیمت پوجا کرنے سے لکشمی پرسند ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ سمردی کے لیے کلے کے پیڑ کی پوجا اچھی ہوتی ہے ویجنتی کے پھول بھگوان بشنو اور دیوی لکشمی کو بہت ہی پریے ہیں ویجنتی پھولوں کا بہت ہی سوہبھاگیشالی بھرکش ہوتا ہے اس کی مالا پہنے سے سوہبھاگیشالی بھردی ہوتی ہے اس مالا کو کسی بھی سومبار اتوہ شکروار کو گنگا جل یا شد تاجے جل سے دھوکر دھارن کرنا چاہیے نیمیتھ، سالگرام اور تلسی ماتا کی پوجا کرنے سے ماتا لکشمی اتینت ہی پرسند ہو جاتی ہے تلسی کے پودے کے آگے دیپک جلانا اور بھگوان بشنو کی پوجا کرنے سے لکشمی صدا کے لیے پرسند ہو جاتی ہے گھر کی دہلی کی پوجا کرنے مانڈنا یا رنگولی بنانے سے بھی ماتا لکشمی پرسند ہوتی ہے گھر کو ساف ستھرا رکھنے سے دھن و سمریدی کے راستے کھل جاتے ہیں پیلے بستر پہننے اور گروہ وار یا شکروہ وار کا برت کرنے سے ماتا لکشمی پرسند ہوتی ہے ماتا لکشمی کی پوجا میں پیلی بستوے ارپت کرنا چاہیے گھر کی محلاؤں کا سمان کرنے، ان کی اچھا پورتی کرنے سے لکشمی صدا کے لیے پرسند ہو جاتی ہے ہر ہر مہا دیو آشا کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا جو آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک اور جین کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں آرہہہہہہہہہہہہہ